ان لوگوں نے سرکار سے گوہار لگائی کہ ہم شلان نیاس کرنا چاہتے ہیں بھومی پوجن کرنا چاہتے ہیں اور جب تک اس ماملے کا اس مسئلے کا حل نہیں آتا جسے ہم رام جنم بھومی بابری مسجد کیس کے نام سے جانتے ہیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس مسعودے پر اوفیشلی بھارت سرکار کے ساتھ کینڈری منطری بھوٹا سنگھ کی حاضری میں اور دوسروں کی حاضری میں ہشوک سنگل بی ایکس پی چیف نتی داس اور مانت اوی دنات ان لوگوں نے سائن کیے اور منظوری دی کینڈر سرکار نے جو کہ راجیل گانٹی پہ تے کچھ وشندو پریشد والے علاوہ دھائی کورٹ کے میٹر کے چلتے کہ ٹھیک ہے سادھو جو کہیں گے وہ مانیں گے اور انہوں نے یہ خود کہا تھا وشو ہندو پریشد نے اشوک سنگل نے کہ سادھو یہ کہیں گے کہ آپ مسجد کو تھوڑا ادھر ری لوکیٹ کرا دیجئے شفٹ کرا دیجئے ہم یہاں مندر بنا لیں گے ہو سکتا ہے ہندو مسلمان اس بات کو مان جائیں اور میں بتاتا ہوں چھاتی ڈھوک کے کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں سے اس طریقے سے بات کی گئی ہوتی تو نا نہیں بولتے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے 1992 6 دسمبر سب کو یاد ہے چڑھ کر کے آپ نے بابری مسجد کو شہید کیا ایودیا میں رام مندر رام للا کے مندر کا شلہ نیاس کرنے کے لیے بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی جی پانچ اگست دو ہزار بیس کو ایودیا جائیں گے اور مندر کا شلہ نیاس کریں گے کچھ دنوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور ہم سب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کب بھو رام مندر بنے گا اس بات کا انتظار تو سالوں سال ہو گئے سب انتظار کرتے رہے اور ابھی بھی انتظار ہے پر کچھ باتیں ذرا جان لینا آج کی تاریخ میں ضروری ہے یہ موڈی جی شلہ نیاس کرنے جا رہے ہیں رام مندر کا کمال کی بات ہے ویدوں میں لکھا گیا ہے اور میں ویدوں کو ساکشی مان کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ مند سے کہہ رہا ہوں مجھے کچھ لوگوں سے جو وید جانتے ہیں ان سے یعن پرابت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں ویدوں کے مطابق کسی بھی زمین پہ اگر کوئی کنسٹرکشن کرنا ہے تو ریتی روازوں کے یہ تین سٹیپ مہت پونھ ہیں پہلا بھومی پوجن دوسرا شلہ نیاس اور تیسرا باندھ کام یا کنسٹرکشن یہ تین قدم ہوتے ہیں کسی بھی ریتی رواز ہندوئزم کی ریتی رواز کو فالو کرنے کے اگر آپ کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اب یاد رہے کہ شری نریندر موڈی ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار بیس کو ایوڈیا جا کے امان ملی جیے اوفیشل ریکارڈز کے حساب سے نریندر موڈی ایوڈیا پہلی بار جائیں گے اگر ان کے ریکارڈز نکال کے دیکھا جائے تو آدھکارک روپ میں وہ آج تک ایوڈیا نہیں گئے ہیں پتہ نہیں کس بات کا ان کو بیر تھا رام للا سے بڑے ہندووادی بنتے ہیں کہ ایسے کیسے اتنے بڑے نیتا ہے ہندووادی فرنٹ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کہ رام للا کو دیکھنے آج تک نہیں گئے یہ آدھکارک روپ سے ریکارڈ میں ہوئے خیر آگے بڑھتے ہیں کہ شلانیاز کرنے کے لیے مندر کا پانچ اگست دو ہزار بیس کو جا رہے ہیں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے دیش کی جانکاری کے لیے جن کو پتا ہے ان کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے جنہیں نہیں پتا ہے انہیں پہلی بار بتانے کے لیے اور نریندر موڈی کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ اس دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بہن ہے جو راجنیتک نہیں ہے اپنے آپ میں کہنے کے لیے اس کا نام ہے VHP اور VHP بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح ہی RSS میں سے نکلی ایک پانک ہے راشتری SOM سیوک میں سے نکلی ایک پانک ہے لوگوں کو یاد کرا دیا جائے اور یہ میرا فرض ہے یاد کرانا کہ اشوک سنگھل وشو ہندو پریشت کے چیف رہے سالوں سال اور رام مندر بنانے کے لیے بہت انہوں نے محنت کری یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے اشوک سنگھل وہ ویقتی ہیں جنہوں نے 1989 میں وشو ہندو پریشت کے چیف بطور ساتھ میں محنت عویدنات جو گورک دھام مٹ کے چیف ہوا کرتے تھے جو آج کل ان کے spiritual پتر یوگی آدیتنات سنبھالتے ہیں 1989 میں وشو ہندو پریشت کے اشوک سنگھل جو مین بوس تھے ان کے ساتھ گورک دھام مٹ کے گورک پور کے محنت عویدنات ساتھ میں اور بڑے لوگ جس میں ایک نام نرتی داس کا بھی ہے جو اس سمیں رام جنم بھومی نیاس وغیرہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جاتا ہے جیون بھر اس مہین کو چلایا یہ لوگ تتکالین 1989 میں کیندریہ منتری شریب بھوٹا سنگھ کے ساتھ مل کر کے ایک سمجھوتے پہ سگنیچر کرتے ہیں دستخط کرتے ہیں ایک سمجھوتہ بناتے ہیں جس کے تحت اگست 1989 کے علاباد ہائی کورٹ میں چل رہے ماملے کے کچھ انٹرم آدیشوں کے تحت ان لوگوں نے سرکار سے گوہار لگائی کہ ہم شلان نیاس کرنا چاہتے ہیں بھومی پوچن کرنا چاہتے ہیں اور جب تک جب تک اس ماملے کا اس مسئلے کا حل نہیں آتا جسے ہم رام جنم بھومی بابری مسجد کیس کے نام سے جانتے ہیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس مسودے پر اوفیشلی بھارت سرکار کے ساتھ کیندریہ منتری بھوٹا سنگھ کی حاضری میں اور دوسروں کی حاضری میں اشوک سنگل بی ایچ پی چیف نتی داس اور مانت اوی دنات ان لوگوں نے سائن کیے اور منظوری دی کیندر سرکار نے جو کہ راجیو گاندی کی سرکار تھی کہ آپ جا کر کے آیوگیا میں جس پورے میٹر پہ جو کیس چل رہا ہے جہاں رام مندر بنانے کی آپ گوہار لگاتے ہیں جہاں بابری مسجد کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ مسجد سے باہر لیکن اس پورے پریسر کے اندر جو ان کے نقشے ایچ پی کے نقشے کے حساب سے سنگ دوار کہلاتا ہے یعنی کہ پرمک انٹری گیٹ جو یہ پریسر بنانا چاہتے ہیں پورے مندر کا وہاں پہ آپ شلانیاز کر سکتے ہیں یہ راجیو گاندی کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا سمجھوتا لکھت میں ہوا یا دلا دوں 1989 9 نو 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 میں وشو ہندو پریشت کے اشوک سنگل اپنے ساتھ کئی کارے کرتاوں کو سادو سنتوں کو اتیادیوں کو لے کر ایو دیا پہنچتے ہیں یاد رہے لاکھوں کی سمجھا میں کار سیوک ایٹے لاکھے رکھ چکے تھے ایو جس سے ان کی اچھا تھی رام مندر بنے گا یاد رہے کہ اس سمیں فیضاباد ڈسٹرکٹ جو آج ایو جلہ نام سے جانی جاتی ہے فیضاباد جلے کے ڈسٹرکٹ مجسٹرے ڈی ایم ارثات کلیکٹر میرے خیال سے ان کا نام تھا آر ایس شوی سواستہ اگر میں صحیح ہوں تو انہوں نے یہ کہا بھی تھا کیندر سرکار کو کہ یادی ایٹے آگئیں تو شلانیاز نہیں روک پائیں گے یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں لیکن کیندر سرکار نے وشو ہندو پریشت کی اس بات کو accept کرتے ہوئے مانتے ہوئے کہ آپ نے لکھت میں سائن کیا ہے کہ آپ شلانیاز سنگ دوار پہ کرے جو کہ مسجد کے باہر ہے کیونکہ جو ان کا ڈائیگرام ہے ان کا جو سکیچ ہے ان کا جو پروگرام ہے کہ رام مندر تو مندر اکیلا نہیں پورا پریسر ہے اور پریسر کی شروعات ایک دروازے سے ہوتی ہے جن لوگوں نے تاج محل دیکھا ہوگا تو تاج محل کا ایک مین اینٹری ہے ویسے تو تین اینٹری ہیں اور ایک طرف جمنا ندی ہے لیکن جو مین اینٹری ہے وہ پریسر کی شروعات ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جو ان کے نقشے میں رام مندر بنانے کا نقشہ جو ویشو ہندو پریشن نے عرثات rss اور bjp وغیرہ نے جو بنا رکھا تھا اس کا جو سنگ دوار ہے وہاں جو لوکیشن آتی ہے بلکل مسجد کے نزدیک سامنے وہاں پہ 9 نومبر 1989 کو vhp کے سنگل اور ان کے کارے کرتاؤں نے ایک گڑڈا کھو دا گڑڈے کا ناکتہ سات فٹ اونچ آئی سات فٹ گہرائی سات فٹ چوڑائی سیون 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 سات 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 سیون فٹ سات فٹ بی سات فٹ بی سات فٹ کا ایک گڑڈا کھو دا سنگ دوار پہ جو پریسر کا پرمک پرویش دوار ہوتا ہے نقشے کے مطابق اور وہاں پہ کملیش چوپال کے ہاتھ سے اینٹ رکھوائی گئی سو بھاوک ہے کہ جب شلہ نیاس ہو رہا ہے تو بھومی پوجن تو وہ کری چکے تھے کیونکہ ویدوں کے حساب سے پہلے بھومی پوجن ہوتا ہے پھر شلہ نیاس ہوتا ہے آدھار شلہ رکھی جاتی ہے تد پشش چاہت اس کے اوپر کنسٹرکشن ہوتا ہے یہی ویدوں کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ سب کو پتا بھی ہے تو اس حساب سے جب شلہ نیاس اور میں آپ کو یاد دلا دوں آپ لوگ اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ اکبار نکال جس میں صاف طور پہ لکھا ہے اور اشوک سنگل نے accept کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ شلہ نیاس تو ہم نے کر دیا 9 نومبر 1989 کو یہ ویشو ہندو پریشت کے مین اس سمیے کے اشو سنگل کے شب ہیں کہ ہم نے 9 نومبر 1989 کو شلہ نیاس کر دیا ہے وہ اگے یہ ضرور کہتے ہے کہ اب تو جتنا بھی خون بہانا پڑے گا اب ہم مندر بنا کے رہیں گے اس بات کو چھوڑ دیجئے لیکن پرائیمری چیز یہ ہے کہ ویشو ہندو پریشر جو کہ رس کی پانک ہے اور بھاجپا کی بہن ہے اس کے چیف نے خود کروایا اور 9 نومبر 1989 کو سو کالڈ رام مندر جو رام للا کے ایوز میں کے لئے بنایا جا رہا ہے یا بنایا جائے گا اس سمیے کی سوچ کے حساب سے اس کا شلانیاز کر دیا تھا یہ افیشل ریکارڈ ہیں یہ آدھکارک ریکارڈ ہیں اس میں کوئی بھی دورائے نہیں بن سکتی اب ہندوط سے بڑے ہو گئے ہمارا ہندوط نہیں ہمارا ہندویزم ہے پر ان کا ہندویزم کی جگہ ہندوط ہے کیا اپنے ان سے بڑے ہو گئے کیا نریندر موڈی اشوک سنگل سے بڑے ہو گئے کیا نریندر موڈی بی جی پی بڑے بی جی پی سے بڑے رس جب آدھکارک طور پر شلانیاز ہو چکا ہے ایک بار میں ایک شلانیاز ہوتا ہے پڑھئے ویدوں کو ایک جگہ پہ بار بھونی پوچن ہونے کے بعد جب شلانیاز ہو جاتا ہے کسی ایک انٹینشن کے ساتھ کہ مجھے خلا چیز بنانی ہے تو اس کا دوبارہ شلانیاز نہیں ہوتا ایسے دھوڑا من بنایا ہر سال کونج گئے چلو ایک ڈور لگاتی ہیلو جی آج بھی شلانیاز کر دیا پھر سے شلانیاز کر دیا آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ ہندو دھرم کا اگر دھرم مان لیتے ہیں اس کو آپ لوگوں کر رہے ہیں آپ بھشنو کا اپ مان کر رہے ہیں بھرم کا کر رہے ہیں شیو کا کر رہے ہیں ایو جا کر رہے ہیں کون نرے در مو دی ام کمال کی بات ہے جب بھائیہ ایک بار بھومی پوزن کے پششا آج سے 31 سال پہلے 31 پہلے 9 نو نو 1989 کو خود وشو ہندو پریشد نے شیلان یاس بھارت سرکار کے ساتھ مل کر کے ارثہ بھارت سرکار کی منظوری سے یعنی اس سمیں راجیو گاندی کی کونگریس کی سرکار تھی انہوں نے جب اپنی منظوری دی تھی بھوٹا سنگ منسٹر تھے رٹن ہستاکشر ہیں ہوا میں بات نہیں ہے سمجھوتا ہے کلیکٹر کی رپورٹ ہیں خود ڈی ایچ پی کے اپنے شبد ہیں رت گوپال داس کے شبد ہیں ان لوگوں نے مل کر جب رام للا کے مندر یعنی رام جنم بھونی مندر کشلانی آس کر دیا ہے تو نرندر موڈی جی آپ وہاں رام کو بدنام کرنے جا رہے ہیں آپ ہندو زم کو بدنام کر رہے ہیں آپ ویدوں کے خلاف جا رہے ہیں آپ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ہم ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا آرڈر آگیا وہاں پہ مندر بنے گا یہ آگیا ہم لوگ ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس بات پہ میری پرسنل اوپینین کچھ بھی ہو کیونکہ میری پرسنل اوپینین تو یہ کہتی ہے کہ کسی کا گھر توڑ کر میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا بھگوان رام بھی نہیں بنائیں بھگوان رام نے رام این کے حساب سے لنکا جیت لی تھی لنکا توڑ وہ آپ کا مرضی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی اشوک سنگل وشوہ ہندو پریشت کے تھے جنہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم اللہاباد ہائی کورٹ میں جانتے ہیں کہ سادو سبھا یہ کہے گی یہ مرک کیجئے اشوک سنگل اللہاباد ہائی کورٹ میں یہ کہے گی کہ آپ اس مسجد کو کہیں اور شفٹ کر دیجئے آتا کہ ہم مندر بنائیں یعنی خود وشوہ ہندو پریشت رس ان کا 1989 میں کوئی ادیش نہیں تھا کہ مسجد کو نقصان پہنچائیں پھر نکل کے آتا ہے کہ 1992 میں دسمبر کے مہینے میں کیا بابری مسجد کو شہید کیا کیونکہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے اس میں اس structure جس کو وشوہ ہندو پریشت ہمیشہ یا بھاجپا والے جو ہمیشہ بھواد دھانچہ بھولتے تھے اس کو مانتہ دی ہے کہ وہ مسجد تھی یہ بھی مانتہ دی ہے کہ کسی چیز کو ہوئے ان کے آرڈر میں کہیں نہیں لکھا لیکن جس کنی بھی کانون سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہاں پہ رام مندر بنے گا تو ایک وہ الگ بات ہے اور میرے خیال سے میں اس چیز کو پرسنل نہیں لگ رہا ہے مجھے آرڈر اب وہ بات اور ہے کہ میں پارٹی نہیں ہوں اس لئے میں کورٹ میں نہیں جا رہا ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں شاید اس کو لے کر کے کسی طریقے سے کورٹ میں پہل کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں گلتی ہے اور میری اپیننن ہو سکتی ہے سمبیدان پر اس جگہ کا سب کے ساتھ مل کر 1989 میں راجی گاندی کی سرکار کی منظوری سے اس جگہ کا شلامی اس کر چکی ہے بولیے موڈی جی آپ وہاں کون سا مندر کا گھنٹا بجانے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ وہاں راج نیتی کرنے جا رہے ہیں آپ وہاں ایٹ رکھوانا چاہتے ہیں جس پہ آپ کا نام ہو اگر رام سے اتنا ہی پیار تھا نریدر موڈی تو اپنے جندگی کے اتنے سالوں میں ایک بار بھی آپ ایوڈیا کیوں نہیں گئے اتنا اگر رام سے پیار تھا اگر اتنا رام کو چاہتے تھے مسٹر موڈی تو ایک بار تو جاتے ایک بار اوفیشل ریکارڈز کے حساب سے آپ نے رام للا کی مورتی کی آج تک پردی درشن نہیں کیے آپ ایوڈیا نہیں گئے اوفیشل رام سے اتنی دشمنی اور اب ایٹ پہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو کئی ایسا تو نہیں کہ دسمبر 1992 1992 میں جب ہتوڑے بیلچا سب چل رہا تھا اور اس کمزور ہوئی دیوالوں اور چھتوں کو گرائیا جا رہا تھا تو کہیں چھت پہ آگ تھی تھے ایسا تو نہیں موڈی جی کہ آپ بھی چھت پہ تھے آپ بھی کچھ کلاڑی کلاڑی چلا رہے تھے لیکن بتانا نہیں چاہتے کہ میں بھی تھا کیونکہ سارے لوگ وہاں تھے اٹل بیہاری واج پہ کوئی چھوڑ کے میرے خیال سے میں نے تو نہیں دیکھا انہوں شہر ایک دن پہلے تھے وہاں لیکن اڑوانی شہر اٹل بیہاری وہ اپنا بھاشن دیتے تھے بڑی سیوہ کرتے تھے تو یہ کیسے ہو گیا کہ دسمبر 1992 جب اتنا بڑا کانڈ ہو رہا تھا کہ مسجد گرائی جا رہے تی تب ایک آدمی وہاں پہ نہیں دکھا ہو ہے نریندر بودی جو کہ اتنا نزدیک ہو چکا تھا اٹوانی جی کے ہمیں تو لگتا ہے آپ اتنے نزدیک تھے کہ آپ چھت پہ ہوں گے وہاں پہ بابری مسجد میں دہانے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اٹھا آپ بھی اٹھا لائے تھے جیسے رتیلال بارد برودہ والا لے کے آیا تھا آپ بھی لے کے چھے ڈراما کرنا بند کرو ہندو ہستا ہے تم پہ ایک جگہ کا دس بار شلان یاس نہیں ہوتا رام نیچے آگئے تھپڑ لگا تمہیں دو سمجھے بہت ہم کو بے بنا رہے ہو رام کو 1989 میں اشوک سنگل نے ہمارا مندر شلان یاس کرا دیا اب تم آگئے راجنیتی چمکانے کے لئے رام قسم اگر رام نیچے آئے تو دو تھپڑ مارے موڈی کے اتنا اتنا بیو کو بنایا رام کو سنگل کبھی جندگی میں یوجہ نہیں گیا کبھی جندگی میں رام للا کی شکل نہیں دیکھی اور اب اپنی ہیٹ رکھوانے جا رہا دوستو شلان راجیر گاندی کی سرکار میں کانگریس کی سرکار تھی میں کانگریس کا نہیں ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں اور اب یہ نریندر موڈی جو ہیں یہ بس اپنا تکتی لگوانے کے لئے جا رہے ہیں اور اب میں ایک debate میں تھا کسی چینل پہ جہاں پہ ایک ایوڈیا کے جگت گرو تھے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ جو نیچے چاندی کی نیٹ رکھ رہے ہو تو اس پہ اتنا سب لکھا کیوں ہے نریندر موڈی بھارت کے پردھان منتری وغیرہ 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 جانے کیا کیا یہ کرنے میں جو کہ وہ جھوڑ بول رہے ہیں تو کہتے اس لئے ہم یہ تامر پتر نیچے رکھ رہے ہیں تاکہ کبھی یہ مندر دہا دیا جائے تو کم سے کم نیچے سبوت تو ملے مطلب ان لوگوں کو ابھی بھی ڈر ہے کہ کوئی آئے گا اور یہ بنتا رام مندر بھی کرائے گا ہم پہلے بھی شیئر کر چکے دوبارہ کر دیں گے مطلب ایسے ایسے لوگ اس دیش میں بھرے ہیں کہ رام کو بھرکو بنا رہے اور یہ نریندر موڈی میں تم کو بتا دوں تم جو کرنے جارے شنکر چاہرے جی نے کہ تیتھی صحیح نہیں وہ چھوڑ دیجئے میں پہلے دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ بدوار کتنا بھاری پڑھا ہے ہمارے دیش پہ سمپونڈ لوگ ڈاؤن سے لے کر یہ سب تو میں آپ بتا چکا ہوں بدوار کا لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ شلانیاز نہیں ہے شلانیاز ہو چکا ہے تینک یو راجید گاندی جی کیونکہ سمبر منیم سوامی جو بی جے پی کا ایم پی ہے آن ریکارڈ ہے کہتے ہوئے کہ راجید گاندی چاہتے تھے ان کی منشا تھی کہ یہاں پہ رام مندر بنے یہ الگ چیز ہے کیسے بنے کہ مسجد کو شفٹ کیا جائے مسجد کو پھلا اس کے لئے شاید یہ ڈیل ہو سکتی تھی کہ مسجد کو شفٹ کیا جائے اور اس پہ ڈسکشن ہو وغیرہ 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 لیکن انفورچنیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور بھارتی انتہ پارٹی کو آپ دیکھئے ویشو ہندو پریشد 9 نومبر 1989 کو ایو جان رام مندر کا کانگریس کی شاسن کے تحت شلانی کر چکی ہے اس ایگریمنٹ میں تھے کچھ ویشو ہندو پریشد والے علاوہ ہائی کورٹ کے چلتے کہ ٹھیک ہے سادھو جو کہیں کہ وہ مانیں گے اور انہوں نے یہ خود کہا تھا ویشو ہندو پریشد نے کہ سادھو یہ کہیں کہ آپ مسجد کی گئی ہوتی تو نا نہیں بولتے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے 1992 6 دسمبر سب کو یاد ہے چڑھ کر کہ آپ نے بابری مسجد کو شہید کیا اور اب بابری مسجد کی لاش پہ اب آپ نریندر مدی شلانیاس کر رہے ہیں بھگوان رام کے مندر کا اب شرم کرو شرم کرو بتمیز آخری شب تمہارے لئے یہی ہے اگر رام اس زمین پہ پرکٹ ہو گئے تو موڈی اور بھاجپا والوں تمہارے پچھوارے میں اتنے بان ماریں گے بھول جاؤ رام کا نام لینا بھول جاؤ گے کمی نو میرا اپنا چینل آپ کا چینل سماج کا چینل دیش کا چینل nb news 24 into 7 کو آپ like کرے سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ ہر خبر کو میں آپ تک آسانی سے پہنچا